ایڈمیرل ریٹائٹ فسی بخاری نے صدر مملکت کو ایک خط لکھا کہ سپریم کورٹ ان پر غیر ضروری دباؤ ڈال رہی ہے انہیں نیب قانون کے مطابق کام نہیں کرنے دیا جا رہا دنیا نیوز نے سب سے پہلے اس خط کی خبر اپنے ناظرین تک پہنچائی چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا اور چیئرمین نیب کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا چیئرمین نیب نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا اور الزام لگایا کہ چیف جسٹس نیب میں اپنی مرضی کا پروسیکیوٹر جنرل لگوانا چاہتے تھے لیکن چیئرمین نے چیف جسٹس کی بات نہیں مانی اسی لیے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اس بات کے گواہ اتزاز ایسن نے میڈیا کے سامنے یہ بات تسلیم بھی کی کہ چیف جسٹس ایسا ہی چاہتے تھے لیکن ریجسٹرار آفیس نے اس جواب کو توہین عمیز قرار دے کر واپس کر دیا تھا اب کمرہ عدالت میں فضی بخاری کے وکیل نوید رسول مرزا نے بینچ پر اتراز کیا ان کا موقف تھا کہ قانون کے تحت جس جج کے خلاف شکایت ہو وہ خود سے توہین عدالت کی کاروائی نہیں کر سکتا اس لیے کیس کسی دوسرے بینچ کو بھیجا جائے لیکن عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی چیئرمن نیپ کے وکیل کا موقف تھا کہ اگر توہین عدالت کی کاروائی کرنا ہی ہے تو دنیا نیوز کی خلاف کی جائے جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر نشر کی لیکن عدالت کا جواب تھا کہ ایک تو دنیا نیوز نے یہ خبر بے نقاب کی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم انہی کے خلاف کاروائی کریں ایسا نہیں ہو سکتا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ چیئرمن نیپ کو اپنے خفیہ خط کی خود حفاظت کرنی چاہیے تھی عدالت نے چیئرمن نیپ کے تمام اطرازات مسترد کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ دو اپریل کو فضی بخاری پر توہین عدالت کی فرد جرم آئیت کی جائے گی اور اس کے بعد توہین عدالت کا باقاعدہ ٹرائل ہوگا چیئرمن نیپ نے تو صدر مملکت سے سپریم کورٹ کی شکایت کی تھی لیکن یہ شکایت ان کے الٹے گلے پڑ گئی اور اب چیئرمن نیپ یہی سوچتے ہوں گے کہ نیکی برباد گناہ لازم کیمرمن محمود قریشی کے ساتھ محمد کامران دنیا نیوز اسلام آباد